نئے آرمی چیف آسیم منیر کا آبائی گھر کیسا ہے؟ بچپن میں ان کا مزاج کیسا تھا؟ ان کے محالدار ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ملن سار خوش اخلاب شریف لوگ ہیں آپ اس خلیل صاحب کے مدرسے میں انہوں نے ساتھ سال کی عمر میں حسوس کیا گولی ٹینڈا بینٹے پتانگ بازی ہمارے ساتھ ہی کرتے تھے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم میں ہوں عثمان پراشا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ بل آخر پاکستان کے نئے چیف آف آرمی سٹاف سید آسیم منیر تقرر ہو چکے ہیں اس وقت میں راول پنڈی کے علاقہ کلمہ چوک میں میں موجود ہوں میرے لیفٹ سائٹ پر جو روڈ جا رہی ہے وہ نئے چیف آف آرمی سٹاف سید آسیم منیر کے ابائی علاقے ڈھیری حسن آباد کی طرف یہ روڈ جا رہی ہے آئیے آج ہم ان کے ابائی علاقے ڈھیری حسن آباد جا کر ان کے مکینوں سے جہاں پر وہ رہتے تھے جہاں ان کا ابائی گھر ہے وہاں پر رہائشوں سے بات کریں گے کہ اس تقرری پر ان کے محلدار اتنی بڑی پوست پر تینات ہو چکے ہیں اس پر وہ کیا کہتے ہیں ان کے کیا جذبات ہیں اور کیا توقعات ہیں ہم 1947 سے وہ بھی اور ہم بھی اسی فیملی اسی گلی میں مذہب آباد ہیں ٹھیک ہے جی اور ماشاءاللہ ہمارا جمپل سارا اکھٹھائی ہے ہمارے ریلیشنز فیملی کے آپس میں بڑے اچھے ہیں خود ان کے گھرانہ جو ہے سید گھرانہ ہے ماشاءاللہ اور بہت ملنسار خوش اخلاق اور ملعبے کے شریف لوگ ہیں خود آسم منیر بہت ملعبے کے جنٹل ملعب ہم تو بچے ہی کہتے ہیں اپنے زمینے میں تو بہت اچھا ملعب انہوں نے وقت گزارا یہاں پر اور ہر ایک سے تعلقات بہت ملعبے خوش گوا رہے ہیں ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات تھے اور سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے والد صاحب ٹیچر تھے ان کے والد صاحب پہلے ٹیچر تھے سی بی ٹیکنیکل آئی سکول میں اس کے بعد وہ وہاں ایڈمانسٹر ہوئے اور پھر پرنسپل ہو گئے پرنسپل ہو گئے اور وہ بھی ماشاءاللہ بہت پریزگار نمازی قسم کے آدمی تھے اور ایک تو بہت بات میں کہوں کہ وہ پجر کی نماز پڑھ سکے نہ فرض پڑھ کر پھر وہاں بیٹھے رہتے تھے مسجد میں جب اشراک کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ اشراک کی نماز پڑھ کر اٹھتے تھے کیونکہ حدیث میں بھی یہ تھا تو یہ ان کی ایک روٹین تھی سربو ملیر صاحب کی تو یہی بات پھر ان کے بچوں میں بھی آئی اور انہوں نے ماشاءاللہ ان کو حفظ و ناظرہ کرایا حاپس خلیل صاحب کے مدرسے میں انہوں نے وہاں پر حفظ کیا اور سات سال کی عمر میں حفظ کیا وہ سکول نہیں گئے اور وہ اس خاتمی کے بعد حفظ کرنے کے بعد پھر سکول داخل ہوئے اور بڑا اچھا وقت گزارا ہے میجر رینگ تک وہ یہاں رہے ہیں اس کے بعد یہاں سے پھر وہ چلے گئے تھے باقی فیملی یہاں رہی تو ابھی بھی ان کا ایک بھائی یہاں موجود ہیں اور ان کے ملد بتیجے ہیں یہاں پر ان کے تائے ازاد بھائی تھے تارک رفی صاحب وہ پھر گیڑیر بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ اور ان کا ایک فیملی بیکراؤنڈ بھی یہی ہے ان کے ملد تارک رفی صاحب کے جو والد تھے محمد رفی صاحب وہ ہماری مسجد میں خطیب بھی تھے یہاں جو میں کی خطابت کرتے تھے اور ماشاءاللہ جب تک زندگی رہی ان کی وہ خطابت کرتے رہے پھر کچھ یاد سے سرور صاحب بھی سرور منیر صاحب نے بھی خطابت کی آپ کے علاقے کے ایک سپوت اتنی بڑی پوسٹ پہ پہنچے ہیں یقیناً آپ کے لئے بھی یہ فخر کی بات ہوگی اس پر کیا کہنا چاہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو میری گلی ہے میرا جو محلہ ہے اس کے علاوہ پوری ڈھیری حسن آباد کے لئے قابل فخر ہے اور آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر آدمی بہت خوش ہے اتنے بڑے رینگ پر مدب پہنچ جانا یہ نہ صرف ڈھیری حسن آباد کی لئے باعث فخر ہے بلکہ ہر آدمی اپنی یہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے کہ میرا کوئی آدمی جو ہے اس میں جا کر لگ گیا ہے ہر آدمی فخر سے اگر اس کا کوئی تعلق ان سے رہا ہے یا نہیں رہا لیکن ڈھیری حسن آباد کی تو تھے نا ڈھیری حسن آباد میں اور بھی بڑی بڑی شخصتیں آئی ہیں لیکن ماشاءاللہ اس عوضے پر جہاں پر یہ پہنچے ہیں حاصل ملیر آج تک ملکہ یہ تو بہت بلکہ قابل فخر بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا چیف آف آرمی اسٹاو جو حافظ قرآن بھی ہیں سید گھرانے سے تعلق ہے اور ملعب چیرہ بھی دیکھیں آپ ان کا حسن مک چیرہ ہے مقصومیت نظر آتی ہے اور ملعب ہے کہ یہ تو ہمارے لئے بہت ہی قابل فخر اور بائزت اس کا وہ ہے اور ہماری خواہش ہوگی کہ ہم جو ہے نا ان کو ملعب ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس سے بڑا مقام دے ان کو اور پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے مجھے یقین ہے کہ وہ جب تک ہوں گے ان سے مضبط ہی باتیں آئیں گی اور پاکستان کے حق میں وہ بہتر فیصلے کریں گے مجھے بہت خوشی ہے چیف آف آرمی سٹاف جو ہمارے پوائنٹ ہوئے ہیں یہ اسی ڈیری اسناباد کے علاقے سے تعلق رہتے ہیں ان کے والد صاحب بھی انتہائی شریف و نفس انسان تھے ایک ٹیچر تھے اور یہ بھی ایک اچھے سولجر ہیں بہت اچھے سچے سپائی ہیں انشاءاللہ یہ مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارے ملک کا بہت بہترین حفاظت کریں گے ہمارے ادارے کی بہترین حفاظت کریں گے اور آنے والے وقت میں یہ ہمارے پورے ملک کے لیے اور ہماری جمہوریت کے لیے بہترین ثابت ہوں گے انشاءاللہ بچپن میں ہمارے ساتھ ہی کھیلتے تھے سب کچھ کھیل ہمارے ساتھ جو بچپن کا کھیل ہوتا ہے گولی ڈینڈا بینٹے پتاک بازی ہمارے ساتھ ہی کرتے تھے جب میجر آسیم صاحب میجر جنرل بننے لگے تو میں نے اپنے بیٹے کو گھر جا کے بتا ہے کہ آشم منیر صاحب کے بڑے بھائی میجر جنرل بننے لگے آگے سے میرے بیٹے نے کہا کہ پاپا ابھی ان کی عمر ہے تو میں آپ لکھ لیں کہ وہ آنے والے آرمی چیف بنیں گے میں نے انہیں کہا بیٹا جی آرمی چیف کے لیے بڑی تکو دو کرنے پڑے گی مگر وہ کہتے ہیں میرے پاپا میں آپ کو آج چھ سال پہلے بات بتا رہوں وہ آنے والے آرمی چیف بنیں گے وہ جب ٹی وی پہ سلائٹ آئی میں نے اپنے بیٹے کو ٹیل فون کر کے بتایا بیٹا جی آپ کی چھ سال پہلے بات آج پوری ہو گئی ہے کہتے ہیں کیا ہو گئے پاپا میں کہا آسیم صاحب آرمی چیف بن گئے یہ حبر جب میں نے ٹی وی پہ دیکھیں اور میرے آنکھوں میں آسو آگے خوشی کے لیے